ہلو فرنس میں راگنی اور آج ہم سیکھیں گے بلاونز کا بہت ہی سمپل اور آسان ڈیزائن تو دیکھیں فرنس اس ڈیزائن کو میں بینہ پیپر پیسٹنگ یعنی بینہ کینواز کا آپ کو بنانا بتاؤں گی یہاں پر اپنے سائج کی ساب سے میں نورمل سلپ کی جیسے کٹنگ کرتے ہیں کر لیے ہیں یہاں پر اس سلپ کی لمبائی نا ہم ساڑھے نو انچ لیے ہیں اور تین انچ دو ستا پر اس کو ڈاؤن کر کے کٹ کرنا ہے کیونکہ بڑی والی سلپ نا ہم تین سے ساڑھے تین انچ پر ڈاؤن کر کے کٹ کرتے ہیں نو انچ چھوڑا ہی لیے ہیں کیونکہ چونتی سائج چیسٹ کا بلاونز کا بازو ہے مہری یہاں پر ساڑھے پانچ انچ لے لیں گے اور سائج میں آپ کو ڈیڈ انچ مارزن لے لینا ہے تو آپ اپنے سائج کی ساب سے سلپ کی کٹنگ کر لینا ہے اب دیکھیں فرنس یہاں پر ڈیڈ انچ پر ایک مارکنگ کریں گے اور اوپر کے سائج بھی آپ کو ڈیڈ انچ پر ہی مارکنگ کرنی ہے اب ان دونوں فائنٹس کو ملا کر کے ایک سیدھی لائن رو کر لینا ہے دھیان رہے فولڈر سائج آپ کو یہ والی لائن رو کرنی ہے تو ڈیڈ انچ پر میں ایک سیدھا لائن بنا دی ہوں اور اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں اوپر کے سائج سے دو انچ پر ایک مارکنگ کریں گے اور یہاں سے بھی لائن کو سیدھا کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں فرنس لائن کو سیدھا کرنے کے بعد سے اب دیکھیں دوسری مارکنگ ہم چار انج پہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ چار انج پہ مارکنگ کرنا ہے آپ کو اور لائن کو سیدھا کر لینا ہے اب اس میں دیکھیں سیف دیں گے تو آپ کو سیف دینے کے لیے سب سے پہلے دھان دینا ہے کہ کتنا دور تک آپ کو شٹرٹ لینا ہے میں گریڈ انج تک بلکل سیدھا لوں گی گیڈنز کی بعد سے ہلکا سا گھوماو دینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا گھوماو دیتے ہوئے نیچے والے پوائنٹس میں ملا لیں گے تو اس طرح سے آپ کو نیچے والی لائن میں مارکنگ کرنی ہے اور اب اسی پوائنٹس کو ہلکا سا پکڑتے ہوئے دیکھیں اس طرح سے سیف دیں گے راؤنڈ سیف دیں گے اوپر کے سائیڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں سیف دے رہا ہوں سیم اسی طرح سے آپ کو بھی دینا ہے اگر آپ ویگنرز ہیں تو سب سے پہلے پیپر کے اوپر کٹنگ کر لیں اور اگر کٹنگ پوافیکٹ لگے اس کے بعد سے اس کو رکھ کے اسطر کے اوپر کٹ کر لیں یہاں پہ دیکھیں دارک کرنے کے بعد سے اب آپ کو چیک کر لینا ہے ایک بار کہ آپ کا جو سیف ہے اچھے سی آیا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں ڈبل فولڈ کر کے ہلکا سا ہاتھ سے پریس کروں گی تو وہ نیسان دونوں سائیڈ آ جائے گا تو دیکھیں نیسان آ گیا ہلکا ہلکا دکھ رہا ہے تو اس کے اوپر ڈارک کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ڈارک کرنے کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیف ہمارا سمجھ میں آ رہا ہے تو اب ہم اس کے اوپر اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہلکا سا اندر کی سائیڈ سے ہی کٹ کرنا ہے زیادہ چونہ نہیں لینا ہے آپ کو اور یہاں پہ کٹنگ کرنے کے واسے کچھ اس طرح سے سیف آئے گا ہمارا باجو کا اب ہم مین کپڑے کو لیں گے جو باجو کا مین کپڑا ہوتا ہے اور مین کپڑے کے سیدھے سائیڈ نے اس کو اچھے سے سیٹ کر کے رکھیں گے یہاں پہ نیچے سے آپ کو دونوں سائیڈ سے برابر کر کے پین اپ کر لینا ہے اور اس میں بینہ پیپر پیسٹنگ یوچ کیے سیمپل سلائی لگا کر اس کو پلٹ لیں گے بہت ہی سیمپل اور بہت ہی سندر ڈیزائن ہے فرنس ویڈیو مینڈ تک بنے رہیے چارہ طرف سے دیکھیں پین لگا دیں گے اور پین سے سیٹ کرنے کے بعد سے مہری کے کنارے سے آپ کو سلائی لگانا سٹارٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں سلائی لگا رہی ہوں سیمپلی آپ کو ایک چاپ ہی کپڑا مارجن میں دبانا ہے زیادہ کپڑا نہیں لینا ہے اور جس طرح سے کٹنگ ہوئے سیمپل اسی طرح سے اچھے سے گھوماتے ہوئے آپ کو سٹیچ کر لینا ہے دیکھیں فرنس یہاں پہلکہ سا روکیں گے اور ایک چاپ کپڑا نیچے بھی ہم پکڑیں گے سلائی میں اب اس کے اندر کا جو بھی کپڑا ہے اس کو کٹ کر کے یہاں سے ہم نکال لیں گے تو دیکھیں فرنس اندر کا جو ایک چاپڑا ہے اس کو ہم نکال لیں گے کٹ کر کے اور اب کورنر پہ جو تھوڑا سا جیادہ کپڑا دیکھ رہا تھا اس کو کٹ کر لیں گے اور پوری راؤنڈ میں آپ کو چھوٹا چھوٹا کٹ لگا دینا ہے دیکھیں اس طرح سے پوری راؤنڈ میں آپ کو کتم نردیک نردیک کٹ لگانا ہے اور دھیان رہے گی آپ کا جو سلائی ہے وہ نہیں کٹنا چاہیے آپ اس کو پلٹ کر کے سیدھا کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں اسے پلٹ رہی ہوں سیم ایڈیا سے آپ کو بھی کر لینا ہے جو اس کا کونہ ہے اس کو آپ کو اچھے سے باہر کے سائٹ کر لینا ہے دیکھیں انگلی سے اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے اس کو سیدھا کریں گے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ تو دیکھیں اس کو سیدھا کرنے کے باس آپ اس کے اوپر پریس لگا کر کے ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ کورنر پہ سیلائی لگا کر کے اس کو سیٹ کر رہی ہوں ایک چاپ کے دوری پر میں یہ والا سیلائی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو کورنر پر بھی لگا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسند ہو اسی حساب سے آپ اس کے اوپر سیلائی لگا لیں تو یہاں پہ دیکھیں فرنس لاشت تک سیلائی لگانے کے بعد سے اب اس کو ہم الٹا کریں گے اور الٹا کر کے سائیڈ سے اسطر کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کر لیں گے یعنی اسطر کی کنارے سے سیلائی لگا کر اس کو مین کپڑے کے ساتھ سیٹ کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں لاشت تک سیلائی لگا کر اس کو ہم سیٹ کر لیے ہیں اور سیٹ کرنے کے بعد سے اسطر کے بعد جو بھی ایکشٹر کپڑا دیکھ رہا ہے مین کپڑے میں اس کو ہم کٹ کر لیں گے کیونکہ مین کٹنگ جو ہوتی ہے اسطر کے اوپر ہی کرتے ہیں مین کپڑا تو ایسے ہی میں ایکشٹر لے لیتے ہیں ہم لوگ اب دیکھیں یہاں پہ دونوں پارٹ کو آمنے سامنے رکھتے ہوئے جہاں سے گھوما آو آیا ہے وہاں سے مارک کر لیں گے اور یہاں سے میں موتی لگانا سٹارٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دھاگے کو آپ کو چار تہ لینا ہے اور یہاں پہ بڑی والی جو موتی ہوتی اس کو اٹیسٹ کر رہی ہوں ٹھیک اس کے سامنے آپ کو دھاگے کو نکالنا ہے اور اچھے سے کھینچتے ہوئے موتی کو سٹ کر لینا ہے اب دیکھیں اس کو اٹیسٹ کر لیں گے اور اٹیسٹ کر لیں گے بیچ میں دھاگا نہیں دیکھنا چاہیے بس موتی ہی سٹ دیکھے آپ کا بیچ میں اس لئے یہاں پہ ایک بار نوٹ لگا دیں گے یعنی اس کو ٹک کر لیں گے پھر سے دوسرے سائد اسی موتی کے بیچ سے سوئی کو نکالنا ہے اور اس سائیڈ بھی ایک بار اور ٹک کر لینا ہے تو دیکھیں ایک موتی ہمارا یہاں پہ سٹ ہو گیا اب اس کے دو ستر کے دوری پر پھر سے سوئی کو نکالنا ہے یہاں سے دھاگے کے ساتھ اور دوسرا موتی اٹیسٹ کر لیں گے دیکھیں پھر اس کے سامنے آپ کو یہاں سے دھاگے کو نکالنا ہے اور اچھے سے یہاں پہ ٹک کر لینا ہے آپ ایک سے دو بار ریپیٹ کر کے ہر ایک موتی کو ٹک کریں تاکی بیچ میں تناو آنے پر دھاگا نہ دیکھنا مطلب دھاگا نہ دیکھیں بیچ میں گائپنگ نہ ہو تو دیکھیں اسی طرح سے تین موتی ہم اٹیسٹ کر لیے ہیں اچھے سے سٹ کرتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں سیدھے سائیڈ کر کے آپ کو اچھے سے چیک بھی کر لینا ہے کہ کہ کہیں بھی فلن تو نہیں آرہا ہے ہاں پہ اچھے سے موتی تو سٹ ہو رہا ہے دیکھیں تو یہاں پہ میں چار موتی لگا لی ہوں اسی طرح سے ایک اور موتی لگا لیں گے اگر آپ تھوڑا سا لمبا سلیپ بنا رہے ہیں تو کٹنگ آپ کی تھوڑی سی لمبی ہوگی تو آپ یہاں پہ ایک اور موتی اچھ کر سکتے ہیں مجھے ساڑھے آٹھ انچ میں سلیپ کو ریڈی کرنا تھا اگر آپ ساڑھے نو دیکھیں اس طرح سے آپ کو کٹ کر لیں جتنا لمبا آپ کو سلیپ ساڑھے اس سے ایک انچ پڑھا کر جیسے نورمل سلیپ کی کٹنگ کرتے ہیں اس حساب سے آپ کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں پورے موتی کو لگانے کے باسن اچھے سے نوٹ لگا لیں گے اور نوٹ لگانے کے باس دیکھیں پہ کٹ لگا کر اور باجو کو جوائنٹ کرتے ہیں اس حساب سے آپ کو باجو کو جوائنٹ کر لینا ہے بلا سکر بیڈیزائن کا ویڈیو آپ میرے چینل پہ مل جائے گا تو میں امید کرتی ہوں سمجھانے کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو